موسیقی پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدو اللہ خان ہوں وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے آج لاہور میں انکر پرسن سے ملاقات کی اس ملاقات میں جو بہت سارے موضوعات پر اگرچہ بات ہوئی لیکن معیشت پر بہنگائی پر پاکستان کو لاحق جو مشکلات ہیں اس پر بہت بات ہوئی شباہ شریف صاحب سے اشیخ جو خورد و نوش ہیں اس کی قیمتوں میں اچانک اضافے پر بھی بات ہوئی اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر بھی گفتگو ہوئی اس کے علاوہ معیشت اور بجٹ خسارے کی بات بھی انہوں نے کی اور چیلنجز کا جو سامنا ہے ملک کو اس کی بہت تفصیل سے بات ہوئی اور ساتھ ساتھ ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ وہ سعودی عرب گئے تھے یوے ہی گئے تھے ان کو کیا ملا اس کا انہوں نے کیا جواب دیا اس پر ہم بات کریں گے آج عمران خان صاحب نے بھی جو مہنگائی کی نئی لہر ہے اس پر جلسے میں بات کیا ہے جو ابیٹ آباد میں انہوں نے جلسہ کیا ہے تو مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا موضوع ہے اور دوسرا بڑا موضوع جو ہے وہ پاکستان میں جو جلسوں کا ماحول ہے اور آنے والے دنوں میں ایک ممکنہ طور پر ایک لانگ مارچ ہے جس کا اعلان عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا سٹریٹیجی ہے حکومت کی اس پر کیا ہوگا اس پر بھی آج شباز شریف صاحب سے متعدد بار سوالات کیا گئے اور اس کا انہوں نے جواب بھی دیا اس پر بھی پروگرام میں گفتقو کریں گے اور ساتھ اساتھ آج آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے فوج کو سیاست میں نہ گسیٹا جائے یہ بیان اس دید دینا پڑا آئی ایس پی آر کو کہ بار بار جلسوں میں فوج کا ذکر کیا جا رہا ہے کہیں نام لے کر کیا جا رہا ہے کہیں نام لے بغیر کیا جا رہا ہے کہیں اشارتن کیا جا رہا ہے کہیں کنایتاں کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آج یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ فوج کو ساسی معاملات سے دور رکھا جائے اسی کیا اہمیت ہے اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہیں ہمارے معاشیات ہیں بہت شکریہ حسن خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں رہنمائی پاکستان طریقہ انصاف کے اور کیسر احمد شیخ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں رکن اسمبلی ہیں مسلم ایک نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تمام مہمانوں کو خوش آمدید سب سے پہلے میں آج جو سوال ہوئے شہباز صاحب صاحب سے اس پر تو بات میں آتے ہیں لیکن آج جو عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا ہے مہنگائی کی نئی لہر کی حوالے سے میں وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں سنیے اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ہماری باری تو چار روپے ٹوماتر پڑھتے تھا تو ساری بزاروں میں پھرنے شروع ہو جاتے تھے کہ جی کتنے نیا پاکستان یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آ رہا کہیں جاتے ہوئے گھی کی قیمت پوچھ رہے کہ گھی کتنا ہے پوچھے تو صحیح قیمتیں کدھر گئی ہیں پچھلی کتنی ہیں اور ابھی دیزل اور پیٹرل کتنا ہے ڈکٹر فاروق صلیم صاحب آج شباز شریف صاحب بھی یہ سوال ہوا جب ہماری ملاقات آج ہو رہی تھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی ان سے تو ان سے سوال ہوا کہ جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں اس میں اچانک سے اضافہ کیوں ہو گیا تو اس کا جواب تو انہیں اگرچہ یہ دیا ہے کہ بھی رمضان ختم ہوا ہے رمضان پیکج ختم ہوا ہے بس کچھ چیزیں مانیج ہو رہی ہیں 48 گھنٹے میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کیا خیال ہے یہ اچانک آٹے کی قیمتوں میں اضافہ یا ٹیمارٹر اور پیاس کی قیمتوں میں اضافہ اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں اضافہ اس کی وجہ کیا نظر آتی آپ کو خان صاحب پہلے آپ اجازتیں ایک بہت ہی بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک طرف تو بیانیاں چل رہا ہے خانہ جنگی کا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 لاکھ اپنے سپورٹرز کو لے کے اسلام آباد میں چڑھائی کرنے والے ہیں تو ایک تو یہ بیانیاں جو خانہ جنگی کا ہے اور دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں معیشت کی یہ دونوں چیزیں اکٹھی زندہ نہیں رہ سکتی ان دونوں میں سے ایک کو دفنانا ضروری ہوگا چوائس ہے یا تو اس بیانیوں کو جو خانہ جنگی والا بیانیاں ہیں اس کو دفنائے جائے اور یا پھر معیشت کو دفنان دیا جائے دونوں اکٹھی جو ہیں وہ ایک ہی محول کے اندر ایک ہی ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زندہ نہیں رہ سکتی مہنگائی آپ نے بالکل درد فرمایا تقریباً 90 سے 95 فیضت جب سرویز ہوتے ہیں 90 سے 95 فیضت پاکستانی کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ان کا سب سے بڑا پرابرم جو ہے وہ مہنگائی ہے اور یہ مہنگائی کی لہر جو ہے یہ اٹلیس پیسلے کوئی چھتیس مہینوں سے چل رہی ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے جس کو کنزومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں وہ تیرہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ آ رہا ہے لیکن جو سنسٹیو پرائس انڈیکس ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک کہلاتا ہے ہول سیل پرائس انڈیکس یعنی کہ ہول سیل کی مارکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے تو جو کچھ دن پہلے حکومت کے ادارہ جو ہے پاکستان بیورو سٹیٹسکس اس نے ہول سیل پرائسز کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہاں پہ قیمتیں اٹھائیس فیصد بڑی ہیں اٹھائیس فیصد ہی رو ورئی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جب آپ اور میں ریٹیل مارکٹ میں جائیں گے تو وہ جو ہول سیل پرائسز بڑی ہیں وہ ایونچولی منتقل ہوں گی ہماری ریٹیل مارکٹ کے اوپر اور آپ کو اور مجھے بہت زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ دینا پڑیں گے اور اس میں ایک اور چیز بھی تو ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول سے بھی امپیکٹ آتا ہے لیکن ڈیزل سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے اور آج پرائم نسٹر صاحب نے اس کا بھی کہا کہ یہ مجبوری ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ان لوگوں نے معاہدہ کر رہا تھا میں اس پر بھی آتا ہوں لیکن حسان خاور صاحب بڑی امپورٹن بات کی ہے ڈاکٹ صاحب نے ڈاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کا بیانیہ اور معیشت یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں آپ یہ کیسے آپ معیشت کو چلا سکتے ہیں جب ملک میں خانہ جنگی خطرات آپ ظاہر کر رہے ہیں اور خود ظاہر کر رہے ہیں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک کو خانہ جنگی کا سامنا اللہ کرے کہ اس ملک کے سالمیت قائم رہے اس ملک میں امن و احما قائم رہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ فلور پروسنگ پر باتے ہیں اور اگر ساڑھے تین سال آپ کی اپوزیشن حکومت کے بارے میں لوگوں سے جھوٹ بولتی رہی اب جب ان کی باری آئی ہے تو عوام کا سوال تو ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے یہ جو لانگ مارس کی بات ہے جو پروٹیسٹ ہے وہ تو ایک طرف لکھ لیں لیکن کیا حکومت کی طرف سے مہنگائی کو کنٹرول کر لے کہ آپ کوئی پلان انویل کیا گیا کیا کوئی ایسا پلان ہے جو لوگوں کے سامنے لیا کہ آپ کتنے ہفتے ہو گئے اس بات کو اور مہنگائی اسوان سے باتیں کر رہی ہے دکس آپ نے بلکل صحیح کہ ہول سل پرائیس انڈیس اس کے سیکنڈ ڈاول ایفیکٹس ہوں گے پھر آپ نے ڈیزل پرائیس کی بات کی جب وہ بڑھائیں گے تو کیا کریں گے لیکن جو سب سے چھگر مندی کی بات ہے کہ حکومت کے پاس کسی کسل کا کوئی پلان ہی موجود نہیں ہے کیا تو پلان وہ وہ آپ کہیں کہ اچھا ہی یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ہو جائے گا ابھی تک تو وہ بلکل لگ رہا ہے کہ جیسے دم بکودن حقا بکا رہ گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے کن سارے جھوٹ بولتے رہے ہیں اور آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے قابل کریں تو میرے خیال میں اس وقت جو اپسنس آف پلان ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے بچوں کا ملک ہے لیکن جو سیاسی صورتحال ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ ایسے چلا سکتے ہیں کہ آپ پنجاب اسیملی کے اندر جب آپ ہمارے مہنر فراکین کو ڈی سیٹ کریں گے کہ آپ پنجاب میں حکومت چاہ سکے گی یہ نوری لنگی حکومت ہے آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا جدی جلدی یہ بات سمجھ جائیں گے وہ اتنا ہی اچھا ہے لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کے آگ پہ نقب لگائے کچھ اور کر کے پھر الیکشن پال کرے تو میرے خیال میں یہ بڑی صحیح گلتی ہوگی اس طرف نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے تو کیسا شیخ صاحب ایک بات تو ظاہر ہے سب تسلیم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پچھے کچھ دن میں کمی نہیں ہوئی ہے اور اب چند دن میں ڈیزل کی قیمتیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہی ہیں جو کہ مجبوری ہے تو یہ مہنگائی لگتا یوں ہے کہ اور بڑھ جائے گی تو پچھے حکومت کو صرف ایک بڑے الزام کے تحت گھر بے جا گیا کہ انہوں نے مہنگائی کر دی عوام کی کمر توڑ دی اور بیشت کا بیڑا غر کر دیا اب آپ کی حکومت آئی ہے تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مہنگائی اب کم ہوگی تو مہنگائی کم ہوگی یہ مہنگائی بڑھے گی آنے والے دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے ملک کے جو معیشت ہے اس وقت بڑی دیگر گوں ہیں انہوں نے ساڑھے تین پونے چار سال ملک کے معیشت کا سطح ارناس کر دیا اب یہ تو ابھی خیر ایک مہینہ ہوا ہے لیکن یہ بات دیکھیں نا جو حالات ہیں ہم اندہ دن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پالیسیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں چاہے وہ سٹیٹ بینک ہو چاہے ہمارا فائنانس منسٹر ہو وہاں سے ہی آتا ہے ہمارا اپنا ہوم گراؤن تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ ان کا نسخہ یہ ہے یہ جو میں نے بھی ایکلامکس سکسٹی ایٹھ میں ایم اے کیا ایکلامکس میں بڑے کراچی انیورسٹی سے ان کا تو ہمیشہ نسخہ یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ایک ہی نسخہ ہے کہ آپ انٹریسٹیٹ بڑھاؤ آپ اور بڑھاؤ تاکہ مہنگائی کھٹے لیکن یہ نسخہ ڈیولپ دیکھانے بھی اس کا ہے ہمارے ہاں تو جب آپ انٹریسٹیٹ میں اپنا بزنس کا تجربہ آپ کو بتا سکتا ہوں ففٹی سکس سال کا کہ جب ہمارے ہاں آپ انٹریسٹیٹ بڑھاتے ہیں تو لوگوں کو تو پیسہ ملتا ہی نہیں ہے اس سے اوپر انہوں نے چارج کرنا ہے اور نفع لینا ہے اس میں کیونکہ ابھی دیکھیں تا ساڑھے تیرہ پرسنٹ مہنگائی ہو رہی ہے ایک انتہائی اونچی مہنگائی ہے اور یہ ابھی کنٹرینویشن ہے ابھی ہمیں تو ایک مینہ بھی نہیں ہوا حکومت میں آئے ہوئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری محشت کو کیسے بڑھایا جائے ایک تو ہمیں اپنی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی مہنگائی کم کیسے ہو سکتی ہے کسی کے پاس بھی کیا اصول ہے ایک تو پروڈکشن بڑھانی پڑے گی کنزمشن کو کم کرنا پڑے گا یہ انٹریس ریٹ کو گھٹانا پڑے گا اور مل بیٹھنا پڑے گا کہ اپنی ایکانومی کو فروغ کس طرح دیا جائے دیکھیں اس سال ہمارے جو اسٹیمیٹ چھوڑ کے گئے تھے پچھلا بجٹ وہ پانچ فیصد بجٹ خسارہ کا تھا خسارہ جب جیسے ہوتا ہے جب بڑھتا جاتا ہے تو اس کا میں کہا یہ اور اس سے بھی بڑھتی ہے تو پانچ فیصد ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا جو تقریبا بنتا ہے پندرہ ہزار ارب روپے جو ہے نا تیس ہزار ارب روپے ایک سو پچاس ملین ڈالر کے قریب تیس ہزار ارب روپے کہ قریب خسارہ رکھا تھا اب وہ پینتھالیس ہزار ارب کے طرح قریب ہو رہا ہے ابھی ہمارا جو سرکولر ڈیٹ تھا پچھے ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک ہزار ارب روپے وہ چھوڑی سو ارب ہو رہا ہے یعنی میرا مقصر یہ ہے مگر یہ تو دیکھنا کیسے شیخ صاحب یہ تو پتہ تھا آپ کو کہ جب آپ یہ ایک حکومت لے رہے تھے تحریکی ادمیتماعت کے ذریعے تو آپ کو پتہ تھا یہ چیلنجز ہیں اور یہ اوور دی نائٹ آپ اس میں چینجز نہیں لاسکتے تو پھر یہ آرزی حکومت آپ نے کیوں قبول کی پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ الیکشنز میں جاتے اور لانگ ٹام پولیسیز بناتے نہیں نہیں ہم الیکشن میں ہی جا رہے ہیں ہم تو کوئی لمبا چوڑا اس میں ہم زیادہ بقفہ یعنی زیادہ عرصہ رہنا نہیں چاہتے یہ حکومت جب آپ اس کو ایک سو ستاسی روپے کل میں نے امپورٹ کے ڈاکومنٹ خریدے ہیں پرسوں بادار کھلا تھا جمعے والے دن بادار کھلا تو میں نے ایک سو ستاسی وان ایٹی سیون پہ امپورٹ کے ڈاکومنٹ نفیشٹ کی ہم نے ان کو ایک سو بیٹ چھوڑا تھا آپ بتا دیئے جن جو سکسٹی سیون روپیز کی مہنگائی ہوگی ہر چیز تو بار سے ہم خرید رہے ہیں چاہے وہ تیل ہو کھانے کا چاہے عدویات ہو چاہے آئل ویسے ہو تو جب ڈالر کا ریٹ ہی آپ سکسٹی سیون روپیز ایک ڈالر میں بڑھا دیں گے تو مہنگائی تو میں یہ نہیں کہہ رہا رہا ہے ہمیں اس کا ہر ڈونڈا ہے بات میں بجائے یہ مہنگائی کی کمی کا امپیکٹ جو ہے یہ شیخ صاحب کب تک آنے لگے گا جب تک ہم بار سے اپنے فائنانس منسٹر اور یہ لیتے رہیں گے جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہمارا تو کوئی ہمارے ہاں جیسے ایکسپارٹی کوئی نہیں ہم جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں میں انتیس سال سے چھے الیکشن لڑا ہوں کراچی چیمبر آف کامس انڈسٹری کا پینتیس سال پہلے پریزیڈنٹ بنا میں اس خواہش سے آیا تھا کہ میں ملک کی اکانومی کے لیے کام کروں گا کلک کی اکانومی کو مل جو الکے دیکھیں یہ مشورے کے ساتھ ہوگا ہمارا پبلک کا لوگوں میں سے الیکٹ ہوگے بندے جو آئے ہیں ان سے تاکہ وہ اپنے اور کولیگ سے مشورہ کر سکے ابھی فائنانس منسٹر ہمارا جو بھی آتا ہے نا ہمارے کے لیے ایم این اے کو تو وہ ملتا ہی نہیں ہے میرا مطلب صرف یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں کانفیڈنس تب آئے گا جب ان کا اپنا بندہ وہاں موجود ہوتا اب تو صرف ان کی ہدایات ہوتی ہیں بھائی بینک کی اور آج ایم اپ کی اور کردے لینا بات ختم کر رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں جی جی بات ختم کر رہا ہوں صرف کردے لینا اور اس کو اس کو لیویش خرچ کر دینا لیکن اس وقت مرہ تیس ہزار ارب روپے ہمارے دور میں کردہ تھا پچاس ہزار ارب ہو گیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں فیگرز سب مانیں گے اسٹیٹرز ایک دپارٹمنٹ کی فگرز ہے جب آپ کردے ہی لیتے رہیں گے اور اس کو خرچ کر دیں گے اور پھر آپ نے مطارنے اوپر میں تو مہنگائی تو اور انٹریس میرے بھی مطار جائیں گا شیخ صاحب دو باتیں ایک تو یہ کہ فوراں نہیں ہو سکتا اس کے لیے کہ اقدامات کرنے پڑے گی اور دوسرا یہ کہ ساڑھے تین سال میں حکومت بیڑا غرق کر کے چلے گئی ڈاکٹر فاروس علیم صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے سر کہ کتنا ٹائم لگے گا اس ایمپیکٹ کو کرنے میں جو مہنگائی میں کمی کا ایمپیکٹ عام آدمی کے اوپر یہ کتنا وقت لگنا چاہیے اس میں دو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو الیکشن کے حوالے سے اور دوسری مہنگائی کا جو بہت امپورٹنڈ ایشو ہے میں یہ کہہ ہوں کہ الیکشن اس پر جو ہے وہ پاکستان کے مقباد میں نہیں ہوگا ایک تو سیاسی انگل ہے اور دوسرا اس کا معاشی انگل ہے سیاسی انگل ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت پاتی تو وہ کبھی بھی اس کے ریزلٹ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی اور وہ جو بہت یقینی کی فضاء ہے وہ قائم رہے گی دوسرا معاشی انگل ہے دیکھیں بیٹوین اگلے آپ سمجھئے کہ ساتھ یا آٹھ ہفتوں کے اندر پاکستان نے کوئی آٹھ یا نو بلین ڈالر ریز کرنے ہیں اور ان کی پیمنٹ ادائیگی کرنی ہے کردجاتی واپسی ہے کرد اکاؤنٹ دیفیزٹ کا حسارہ ہے اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی بھی اپوری گورنمنٹ سے ایٹیرم گورنمنٹ سے ڈیل نہیں کرتی ہیں تو یہ جو پیمنٹ ہونی ہیں ان کا بڑا ایک خطرناک معاملہ بن جائے گا ڈیفالڈ کی طرف جانے سیچوئشن جانے جانا شروع ہو جائے گی تو الیکشن تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کا جواب الیکشن کے اندر نہیں ہے مہنگائی کے حوالے خان صاحب ہمیں کنونس کہ مہنگائی مزید ہوگی اس وقت حکومت مسنوئی طور پہ جو طفان ہے مہنگائی کا جس کے سامنے بند کھڑی ہے اور وہ بند زیادہ دیر تک بچے گا نہیں جو ڈیزل اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا پچھلی حکومت کی مہنگائی کے جواب میں کہ یہ عالمی مہنگائی اور اس عالمی مہنگائی کا ایک امپیکٹ آرہا ہے تو اب اگر یہ کانٹینیو کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت میں بھی مہنگائی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی حکومت کا موقع درست تھا دیکھئے ابھی یہ جو پچھلی حکومت نے فیصلہ کیا تھا جو سیاسی فیصلہ تھا معاشی فیصلہ نہیں تھا وہ پردری کی اکھائیز تاریخ اور سابق وزی آدم صاحب نے دس روپے فی لیٹر پیٹر اور ڈیزل کے اوپر سبسیڈی جاری کر دی تھی جب عالمی ملکی جو ہیں وہ 110 111 ڈورر کا بیرل ہو گیا ہے تو پاکستان کے اندر دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو مہنگا تیل پیٹرول کی قیمت دو سو سوا دو سو روپے پی جاتی ہے تو مہنگائی کا ایک نیا توفان سامنے آئے گا اس کے اوپر حکومت کنٹرول نہیں کر پائے جو اچھی خبر اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو جو پی ایل ایل انکم ہے جو آسطا آمدن ہے آپ کی اور میری پڑھنا شروع ہو جاتی آپ سمجھئے کہ پوت بردانش مہنگائی کی وہ شاید ابروب ہو جائے مہنگائی تو مزید آئی سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں معیشت کا بیڑا غر کر چلے گئے اور ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم آور دی نائٹ اس کو صحیح کر دیں امنان خان صاحب کہ نئی حکومت آگئی مہنگائی کیوں کم نہیں ہو رہی کیا ایک مہینے میں کم ہو سکتی ہے اچھا دیکھیں نہیں ایک مہینے میں کم ہو سکتی میں بات مانتا ہوں لیکن سچ یہ ہم ان فیصلوں کی بات کھ رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کا پلان کیا ہے مہنگائی کام کرنے کا ہمیں تو مہنگائی نظر نہیں آرہی کیا آٹے کی قیمتیں بڑی ہیں کیا وہ سرکاری آپ نے کوٹا ہے گندگ ریلیس کرنے ہی بند نہیں کرتی جس پڑھی ہے کیا آپ نے نیپرا کو اجازت نہیں دی کہ وہ جناب اپنے ریٹس بڑھائے اگر آپ سمجھتے ہیں اب شیخ صاحب نے کہ انہوں ماشیل آئی کنومکس جانتے ہیں انہوں نے کہ ہم چاہتے انٹریس ریٹ کم کریں پہلی بات آپ کو کم کرنے اس کو روکتا نہیں ہے تو آپ حکومت میں دوسری بات یہ ہے کہ مزید گرائیں گے تو ظاہر ہے کہ مہنگائی اسے وزید بڑھے گی منی سپلائی بڑھے گی اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی شیخ صاحب میں بات کی آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ بینک کی ایٹانومی کی اوپر امم لوگوں نے کی پارٹی نے کیا توفان برپا کیا تھا کیا آپ قومی اسیمبلی کا سیشن رہے ہے کیا یہ اس میں مزید ترانیم واپس لینے جا رہے ہیں جو یہ چاہتے تھے کیا یہ اب قومی اسیمبلی میں پریزنٹ کر رہے ہیں وہ بل نہیں اس اس کی وجہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ اکانومی کے بارے میں اس ملک کی قوم کو مس لیٹ کیا گیا ساڑھے تین سال جھوٹ بولا گیا اس کے نام پہ سیاست کی دکان چمکائی گئی اور آج جب آئے ہیں تو ایک طرف ان جھوٹوں کا دفاع کرنا ہے جو جو جھوٹ بولے ہوتے ہیں آپ کی پولٹیکل اکانومی ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کے جو بڑے ادارے خزارے میں چل رہے ہیں آپ رات و ہاتھ پاندہ کرتے ہیں اگر سیاسی فیصلے نہ ہو یہ سیاسی فیصلے ہوتی سیاسی فیصلہ یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر مہنگائی کی لہتی جب حکومت سب کرنے پڑتے ہیں آپ کے ڈیویلیمنٹ بجٹ کے اوپر ہٹ لیتی ہے زہین سیاسی فیصلے لیتے انگلیس گورنمنٹ کو کون مانا کرتے سیاسی فیصلے لینے سے اپنا کو پلان دیں اور اگر نہیں لینا تو پھر آ کے کہ ہم نے پیلے پرائز بڑھانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے لیکن بلکل ایسا پلان مفقوط ہے نہ فیڈل میں نظر آ رہے نہ پنجاب میں نظر آ رہے کسی جگہ کوئی پلان نہیں اور لگ رہے جیسے نہ صاحب آج اس کو جو کل شباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیش دوں گا لیکن میں سستہ آٹا خبر پر خان میں مہیا کروں گا تو آج عمران خان صاحب نے اس کو رسپان کیا ہے عمران خان صاحب نے پرائیم سیر کی باگو کیسے رسپان کیا شوری کر پائر لے گئے ہو بس وہ آدھا ہی پیسہ لے آؤ ہم کندم کی قیمت خود ہی نیچے کر دیں گے نون لیگ یہ آج میری بات سن لو الیکشن سے نہ بھاگو تم سمجھتے ہو کہ تم اب سنٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو تمہیں سنٹرل پنجاب میں بھی آپ جھپنے کی جگہ نہیں ملے گی شیخ صاحب یہ آٹا سستہ کرنے کا تعلق کپڑے بیچنے کے ساتھ کیا ہے مطلب یہ کیسے ہوگا فارمولا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر اس طرح کی تکاریر جاری رہیں گی ہماری طرف سے بھی تو مسئلے کا حل نہیں دیکھیں یہ بہت بڑا گمبیر مسئلہ ہے ہمارا ملک بہت نیچے جا رہا ہے ہم سب کو ہم نے بھی اپنے وقت میں چارٹر اپوزیشن کی طرف سے کہا تھا کہ چارٹر اکانومی کر ہو آج میں حکومت کی طرف سے آپ کو کہہ رہا جب تک تمام لوگ مل بیٹھنے کرنے کوئی فیصلہ کریں گے تو دوسرے تنقید کرے گا اور یہ ہوتا رہے گا کوئی بھی پارٹی جیتی ہے دوسری نہیں جیت سکتی کم سیٹے لیتی ہے تو یہ درنے اور یہ تقریر جاری دیں گی ہم اپنے ملک کو کب سبھال لے گے دیکھئے اس وقت میں آج کی فگر آپ کو دے رہا ہوں کوئی اس کو ڈیلائی نہیں کر سکتا یہ تو سٹی سٹی ٹی یہ تو سمجھ آگئی اب اس کا حل کیا ہے لیکن الیکشن تو ضرور جلد ہونے چاہیے لیکن جلد الیکشن کے بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہم تمام لوگوں کو ملک کے مفاد میں بیٹھنا پڑے گا اور ہم سب کو مل کے حل نکال پڑے پڑے دیکھیں اس وقت جو کل آٹے کی میں آباز شریف نے بات کی ہے غریب آدمی کے پاس پرچی پاور ہی نہیں ہے ہم کسی طریقے سے بھی امیر آدمیوں کو زیادہ ٹیکس کریں دیریکٹ ٹیکس کریں دیریکٹ ٹیکس نہ کریں جو سیرل ٹیکس لگا کے تاکہ ایک کو ٹیکس لگ جائے دیکھیں کوئی آپ درمیانے بندے کو یا اس سے چھوٹا جو کم آمدین کا طبقہ ہے اس کو ریلیف نہیں دیں گے تو یہ بتائیں سر کفرے بیشنے والی بات ایک الگ بات ہے لیکن کیا شہباز شریف صاحب کے پاس خیبر پرخصون خواہ میں ہر دکان پہ سستہ آٹا مہیا کرنے کا فارمولا موجود ہے یا ہو سکتا ہے وہ تو کیوں نہیں ممکن ہے اگر آپ اپنا ریلیف اور دے دیں گے حکومت اپنے پاس سے دے گی تب ہی ہو سکتا ہے نا یہ کوئی مارکٹ ریٹ تو نہیں ہے دنیا میں تو آٹے کی اور ویٹ کی قیمت اور بڑھ گئی ہے نا آپ کا آٹا جو اگر آپ نے غریب آدمی کو دینا تو سب سیدائیس کرنا پڑے گا لیکن ہمارا بجٹ خزارہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ پینتالیس روپے تو ہو چکا ہے ہم کریں گے لیکن غریب کو دینا چاہیے میں کہہ رہا ہوں سب مل کے بیٹھو مشکل فیصلے کرو ملک سب سے آگے ہے اکانوی کو سمبھال لیں یہ آپس میں جو رنجشیں ہیں ملک تو سب کا ہے نا جی اگر یہ کوئی بھی فیدہ ہوگا تو پیسن میں پھر پاکستان مسلم لیگ کی بزنس اور کامس ونگ کا پریزیڈنٹ میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں آ جائیں جس جگہ آپ بیٹھنا ہے بھائی باقی سیاست کرتے رہے لیکن اگر ایک دوسرے کے اقدامات کی مخالفت ہی کرتے رہیں گے جس طریقے یہ حل نہیں ہے ملک فاروخ سلیم صاحب آج پرمیسر سے یہ بھی سوال ہوا سعودی کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے آگے آئیں گے آپ کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کی طرف سے کیا رسپانس مل سکتا آنے والے دنوں میں جو مصبت اشارے نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سیکریٹی آف سیف لینکن نے ہمارے فارم منصر صاحب بلاور برطو زرداری صاحب کو فون کیا اور سننے میں آیا ہے 40 45 منٹ پر وہ بات ہوتی رہی تو معاملہ وہاں سے شروع ہونا ہے اور پاکستان شہریوں کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں ڈوکٹر فارو صلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام بے شرکت کرنے کی ہم چھوڑا بریک لے رہے ہیں آسان خواہ شیخ صاحب آپ ساتھ رہی گا واپس آگے کچھ اور موضوع بات کرتے جن میں سے ایک اٹیائی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان بھر کے مختلف شہروں کو جیم کر دیں گے کیا یہ فیصلہ کیا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آپ خریر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں تواتر سے جلسوں میں عمران خان صاحب نام لیے بغیر آج شیخ رشید صاحب نے نام لے کر فوج کو سیاسی معاملات میں مخاطب کیا مریم نواز صاحبہ بھی اشارتاً اور کنایتاً یہ بات کر رہی ہیں جلسوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ایک فوج پاکستان کا ایک بہت اہم ادارہ ہے اور اس کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور اس بے احتیاطی کے ساتھ جلسوں میں نام لے کر فوج کو اس طرح سے بات کرنا اس کا کیا امپیکٹ کریئٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے خاص طور پر یومس ریلائز کی ہماری مسلح فوج اس وقت بہت سیرس اپریشنز کر رہی ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہر روز بلوچستان میں نورت فوجستان میں سعود بلوچستان میں افغان بارڈر پر ایران بارڈر پر کوئی نہ کوئی آپسر شہید ہو رہے ہیں ہمارے سولجر شہید ہو رہے ہیں مہینے میں اس کی بہت زیادہ ایک تعداد بڑھ گئی ہے اٹیک ٹی ٹی پی کی اور اس کے بعد دائش کی اور کچھ ایٹ ٹائم بی ایل ایف اور بی ایل اے کر دیتے ہیں اب یہ بتائیں کتنا یہ ٹروپس کے مرال پر افیکٹ کرتا ہے جو ہمارے ٹروپس پر ایٹ کے دیکھ رہے ہیں اپنے انفرمیشن روم میں اس کے بعد فیملی جو شہید ہو جاتی ہیں اور پھر وہاں پر ہمارے پوٹیکل لیڈرز اٹ ٹائم سٹن میڈیا ہاؤزیز میں بات ایسی ہو جاتی ہے اس سے جو موریل اف ٹروپس ہے نا اس پر بڑا فیکٹ ہوتا ہے اور یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے دیکھیں فوج is nothing without the support of people of Pakistan اور جو ہمارا عوام اور فوج کو یہ اعتماد ہے اس کو ہماری دشمن قوتیں جو ہیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اس میں درار ڈال دیں کانفرنس کو کمزور کر دیں اور پھر تاکہ پھر پاکستان کو جو بھی ان کے اعزائے میں وہ پورے کریں عراق کی مثال لے لیں لیبیا کی دے لیں شام کی لے لیں یمن کی لیں افغانستان جہاں جہاں فوج اور عوام میں ٹرسٹ نہیں تھا فوج کمزور تھی فوج کمزور ہو گئی اور انہوں نے اپنے اعزائم پورے کر لیے یہاں خدا کے شکر ہے کہ پاکستان نے ملک سے پہرے آپ نے دیکھا کس طریقے سے سنگل ہیڈنٹی پروفیشنل طریقے سے ہم نے پورے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی اس لیے اس موقع پر پورٹیکل ڈیفرنسیز بالکل ٹھیک ہے آپ پولٹس کی بات کریں چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پی و ٹی آئی ہے یا پی پلز پارٹی ہے they score their issues باپس میں ضرور کریں لیکن this is بالکل absolutely انہوں نے صحیح کہہ کہ اس میں مسلح فوج کو controversial نہ بنائیں اس میں drag نہیں کریں تاکہ ایک جو فوج اور عوام کا پس میں ایک دوسرے confidence ہے that should always remain there صحیح بالکل صحیح ہے شیخ صاحب آج شباب سے یہ سوال بھی ہوا کہ مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں سرونگ آفیس کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو اس پر انہوں نے شباب شریف صاحب نے جواب دیا کہ جوش خدابت میں وہ کہہ گئی ہوں گے اور ان کی بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے لیکن جب جوش خدابت میں ذکر آئے گا سرونگ آفیسرز کا تو اس سے ظاہر ہے نقصان ہوگا پاکستان کے اداروں کو جی آپ درست کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں برگیڑے آرس صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بتائی ادارے ہمارے فوج کے ان پرٹیکلر ایک بہت اہم ادارے ہیں اور شباب شریف صاحب نے تو اس کو clarify کر دیا جانا کہ شاید جوش میں انہوں نے یہ بات کر دی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوج کو واقعی political activities میں in depth نہیں آنا ہے اور election جو ہے وہ fair کروانے ہیں کسی کے اوپر یہ شک نہ ہو کہ election جو ہے اس میں کوئی کسی نے اپنا آپ کو جانبداری کی ہے لیکن فوج کا ادارہ اتنا اہم ادارہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ آج جو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ مارچ کر رہے ہیں اور شیخ رجی صاحب کہہ رہے ہیں یہ خونی مارچ ہوگا تو آپ اندالہ کر گئے اگر یہ پارٹیاں آپ اس میں گتھم گتھا ہو گئی تو کوئن بچانے والا کون ہوگا ہمارے ہیں ان کو بھی پارٹیوں کے اندر بھی کیا ہم خود یہ پارٹیاں یا تو اتنی discipline ہو یا بیٹھیں اپنے ایک چارٹرہ ایک دیمکریزی کریں اور اس سے عمل کریں جو حالات بن گئے ہیں جس طرح گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تو کیا آپ ملک کی سالمیت اور اس کا جو لوگوں میں آپ اس میں ایک صحیح طریقے سے امن و امان کا قائم رکھنا ہمارے ادارے اگر نہ پڑیں گے تو کیا کریں گے ہم سے کیسے نہیں بڑھ سکتا ہے ہمارے بعد تو پارٹیوں میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ ان معاملات کو یا تو ہم اتنے سنجیدہ ہو جائیں اتنے میچور ہو جائیں میں نے جو پچھلے ساڑھے تین سال اسمبلی میں دیکھا ہے وہاں بھی جوتے چل رہے ہیں کتابیں ماری جاری ہیں دشنام درادی ہو رہی ہے تو ہمارے یہ میچورنیس نہیں ہیں اور بالکل اداروں کو جیسے کہ سیولائز کنٹیز میں ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو تعلق نہیں ہے الیکشنوں سے اور ان معاملات سے لیکن آپ بتائیے میرے جو حالات اس طرح کے بن جائیں گے تو آپ کا کون سا ادارہ اگر نہیں بھی ہوگا تو ہم کیا خود بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں میں ابھی کہہ رہا ہوں ان کو کہ آپ آئیے چارٹر آف ڈیمیکرسی کریے کوئی ایک اصول بنا لیں ذابطہ اخلاق بنا لیں کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے لیکن یہاں تو کوئی ذابطہ اخلاق ہی نہیں ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو کھل ہم کھل آئے ایک دوسرے کے اوپر گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے اس سے کیا ہمارے لیڈر کو اچھا سبق دے رہے ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا فوج ایک ایسا ڈسیپلنڈ ادارہ ہے ہمارے ہاں ابھی تک جو بھی کوئی مشکل آئی ہے آپ بارڈرز بھی دیکھ لیجئے آپ اور کوئی سلاب دیکھ لیجئے آپ کوئی ذلزلہ دیکھ لیجئے کیا کچھ فوج کی کنٹیویشن نہیں ہے لیکن آپ فوج کے ادارے کو کہیں کہ وہ بلکل کچھ بھی نہ کریں ملک کو دیکھتے ہوئے ملک کی افرات اپنی کو اور ان بگڑتے ہوئے احلات کو تو یہ ممکن نہیں ہے کسی نہ کہنے ادارے کو جی بلکل صحیح ہے بلکل حسان خاور صاحب عمران خان صاحب سے مختلف انٹرویوز میں یا مختلف فورمز پہ یا میٹنگز میں ان سے جب سوال ہوا فوج سے متعلق تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ پاکستان اس کی بنیاد پر کھڑا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اتنا ضروری نہیں ہوں جتنا پاکستان کی فوج ضروری ہے اور میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن کہیں کہیں ایسا لگتا ہے یا ان کی بات سے مطالب نکالے جاتے ہیں کہ وہ نام لیا بغیر یا نیوٹرل کا ذکر کر کے کہیں نہ کہیں مخاطب کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ لڑنی چاہیے بغیر کسی کا ذکر کیے اچھے دیکھیں پہلے تو جو ایک بات سمجھنے والی بگیٹی صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی بار انٹرلی کا ذکر کیا کہ فوج میں ظاہر ہے کہ اس کو ان کو گھناہ قدر فرمات انجام دی جب کوئی من میڈ ٹرائسز ہوتا ہے ہم فوج بلاتے ہیں چاہے سلاب ہو زلزلہ ہو اور وہی جو ہے مین جو ہے نا لیڈ میں ہوتے ہیں اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر ملک کے اندر فوج کے بارے میں بات ہوگی تو ہمارا ملک جن حالات کا شرار ہے صرف جنریشن وارفیر اب تو ثبوت سامنے ہے کون کون انبال نہیں ہوتا پوری آپ کو پتا ہے کہ ایلیو ڈیس انفو لیپ کا بھی ایک رپورٹ آئی دی تو وہ لون بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور خان صاحب اگر انڈیپینڈنٹ فارل پولیسی کی بات کرتے ہیں اس کا بھی ملک تب ہی متحمل ہو سکتا ہے جب آپ کی فوج سٹرانگ ہو آپ کی مہتر سٹرانگ ہو ورنہ تو یہ خواب ہے لیکن دیکھیں جو تی جی آئی ایس پیر صاحب نے بات کیا وہ بالکل درست کی ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہیں لانا چاہیے اور چلسوں کے اندر یہ پر نہیں لانا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات صرف جلسوں میں تو نہیں ہو رہی یہ بات سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں جلسوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے ٹرائنگ ووم ٹاک میں بھی نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے اور واقعی فوج کو اور سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب جو ادارے ہیں فوج ہے ادلیہ ہے یہ سارے اپنا اپنا کرتار ادا کریں ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہو فوری ہو اور اگر یہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی دشمن کو بھی موقع نہیں ملے گا ایسی بات کرنے کا اور یہ سپیس بلکل ختم ہو جائے گی صحیح ہے بلکل آپ نے فیفت جنریشن وارفر کا ذکر کیا بگیر صاحب دشمن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیول ملٹری تناؤ کو ایک اور طرح سے اس کی پیکچر پیش کر کے اور اس سے ایک اور طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان میں اگر سیول ملٹری تناؤ موجود ہو تو اس کو بڑھاوا دیتا ہے یعنی بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور اگر نہ ہو تو بھی اس کی خواہشی ہوتی ہے کہ یہی پیکچر پینٹ کی جائے تو ان معاملات سے بچا کیسے جا سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فیفت جنریشن وار میں they want to have a divide between people of پاکستان and army جی arm forces چونکہ میں نے بات کی کہ you fight as a nation you don't fight alone فوج اور لکلہ نہیں لڑ سکتی پوری عوام کی طاقت اور یہی فوج کی طاقت ہوتی ہے اب لیچلی ہماری فوج بہت battle hardened ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیا کچھ کیا انڈیا کچھ سائز فروری کو بھی سبق سکا دیا لیکن اب وہ وار پھیک جنریشن وار میں they want to break the will to fight اور divide کر کے وہ ابھی وہ پرانے زمانے نہیں ہے کہ attack کر دی ہے اور کر دی ہے they break اس کے بعد وہ جا کے باقی اپنی activity کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت کتنی ضروری ہے political maturity i admire honestly he is one of the excellent politician جو ہمیشہ ایک صحیح بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ چاہے آپ کی پیمالین ہے پی تی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے they must show maturity آپ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں آپ پس میں ایک دوسری کوئی استعال دلا رہے ہیں جی government کے پاس ہوتا ہے initiative government کا کام ہے کہ اس وقت جو بھی وہ اگر وہ اپنے ہوں کو feel کرتے ہیں ہمیں hurt ہوئے ہیں کچھ ہوئے ہیں تو government should take initiative government کو چاہیے کہ invite تو کریں آپ پی ٹی آئی کو آئیں جی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں آپ نے committee بناتے ہیں electoral reforms کرنی ہے election کی بات کرنی ہے EVMs کی بات کرنی ہے جو بھی بات کرنی ہے تاکہ کہیں نہ کہ political temperature down ہو جائے اور اگر یہ نہیں ہوتا اور جس طرح پی ٹی آئی لانگ مرس پہ جا رہی ہے جو government ہے وہ اپنی باتیں کر رہی ہیں we are heading for اس کا conclusion کیا ہوگا کہاں conclude ہوگا کیا ہم خدا نہ خواہ سے انہار کی polarization تو پہلے ہی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ bloodshed ہو جائے کون روکے کا اس کو police نہیں fire کرے گی اس کے بعد رینجل نہیں کرے گی اور military کو embroil کرنا تو یہ سب سے بڑا 5th generation war کا ہی قصہ ہے کہ فوج اور اروام کو اپس میں لڑا دو which army will never do it تو اس کے بعد کیا ہوگا اس لیے i feel کہ ابھی آپ کے جو senior politicians ہیں even i would go to an extent of president of Pakistan they must invite political parties کہیں بٹھائیں find a solution کب election کرانے ہیں کیا حالات ہیں ہماری اس وقت can we afford instability can we afford economic crisis ہمارے میں ہیں کیا اس وقت جو ہمارے ملک میں اس وقت برا حال ہوا گیا آپ کے ساتھ ملک کچھ ناراض ہیں کچھ آپ سے کچھ آپ سے ایکپیکٹ کر رہے ہیں ان انوارمنٹ میں you need the most stable reliable trustful government اور اگر وہ نہیں ہے تو then کیسے اس کو حل نکال رہے ہیں یہ tree to sit across the table don't یہ آپ ایکپیکٹ کریں کہ آپ فوج پھر فوج کہتی ہے ہم نہیں آنا چاہتے ہیں آپ فوج کو پھر drag کرنا چاہتے ہیں اور پھر نام لے کے بات کرنا it is very unfair i think یہ ہمیں آپ سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے and we should move forward right sir ایک چھوٹا سا میں break لیتا ہوں جو ذکر ہوا کہ خونی مارچ ہونے جا رہا ہے جب اس طرح کے الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا میں حسان خواہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی policy ہے شیخ رشید صاحب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان بار بار کر رہے ہیں کہ پورا امن احتجاج ہوگا اور پورا امن احتجاج ہوگا تو اس کی صورت کیا ہوگی اور کیا یہ plan بنایا گیا ہے کہ راستے کے شہروں کو بلوک کر دیا جائے گا اور مومنٹ وہاں پر رسٹرکٹ کر دی جائے گی عام لوگوں کی بھی کیا اس طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں حسان خوبر صاحب بھی بات ہو رہی تھی کہ political temperature کو کم کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کو آپس میں بیٹھ جانا چاہیے حکومت اور opposition کو بیٹھ جانا چاہیے چاہے وہ مساکہ معیشت ہو یا election reforms ہوں کیا پاکستان طریقہ انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے اگر گورنمنٹ legitimate ہو تو کیوں نہیں لیکن اگر ہمارے منظر فراکین کی اوپر حکومت بیس کرتی ہو اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے لوگ ہم سے انعلاف کر گئے ان کو ڈی سی اتنی کیا جا رہا تو پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی کسل کی کوئی کریبیلیٹی نہیں رہتی دوسری بات یہ ہے کہ بات تب ہوتی ہے جب حکومت کوئی پلان دے یہ بتائے کہ یہ ہم اقدامات کرنے جا رہی ہیں اور ہمیں جہاں پر سپورٹ چاہیے اپن ایڈ کانورسیشن تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس نہ کوئی پلان ہے آپ نے حکومت میں آپ ضرور دستی آوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ جا کے گائیڈ کریں تو اگر آپ کو پلان آمدیل کریں لائے لوگوں کے سامنے لوگوں کے کومنٹس لیں ہم سے بھی پوچھیں اگر ہمیں لگے گا کوئی لجٹیبیسی نظر آئے گی تو بات بھی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کا رول یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بڑا اہم ہوتا ہے اور ہماری پارٹی کی پولیسی بڑی کلیر ہے کہ پور امن مارچ ہوگا اگر کوئی ایسی بات کسی لیڈر کی طرف سے آئی بھی ہے تو حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ یا تو رسپونسبلی بھیہف کریں یا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اگر آپ رانا سنا صاحب کی کل دیکھنے بعد انہوں نے کیا بات کی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو کانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے آپ کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پارٹی پریزرنٹ کے حصیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ورکر نہیں نکلنے لیں گے گھر سے یہ نہیں ہے خانہ جنگی کی طرف لے جانا یہ نہیں ہے نارگی کو پروموٹ کرنا آپ تو حکومت وقت ہے آپ کے ساتھ تو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں آپ کانون کی بات کریں جا تو ٹیمپریجر ڈاؤن کریں لوگے نہیں کر سکتے تو کم سے کم کانون کی بات تو کریں کہ آپ اوپنی گھمکیاں دیں خانہ جنگی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ملک کو صحیح طرف نہیں لکھے جائیں گی اور اس وقت اس پورے سیاسی بہران کا میں پھر بار بار کم گا کہ صرف ایک حال ہے یہ گورنمنٹ نہیں چلی ان لوگوں کے پاس نہ حوصلہ ہے نہ فیل ہے آپ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ بار بار الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ ہلکا بندیاں ہونی ہیں اور سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہہ دیا اس کے بعد پہ تین مہینے چاہیے ہیں تو سات مہینے سے پہلے الیکشن ہو نہیں سکتے تو جو چیز ہو نہیں سکتی وہ آپ بار بار کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتی دیکھیں میرا تو جو پہلا سورس اف انفرمیشن ہے پاکستان کا آئین ہے آئین آپ کھول کے پڑھنے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پڑھنے الیکشن کمیشنر جاہے کسی بھی جگہ جا کر سات مہینے کہیں جی سات سال میں نہیں کرا سکتا تو سات سال کے الیکشن نہیں ہوں گے آئین کے روح سے الیکشن کمیشن کے ایک ذمہ داری ہے جس وقت بھی الیکشن کال کیا جائیں وہاں نبے دن کے اندر کروانے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی سکیٹمنٹ سے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہے کہ آئین میں ایسی کچھ ہو جائش ہے صحیح ہے کیسے شیخ صاحب یہ ٹیمپریچر کیسے کم ہوگا اور یہ اگر شیخ رشید کے جواب میں رانہ ساناؤلہ صاحب یہ کہیں گے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو اور میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا کہ ان کے لوگ نکلیں تو ان کو پھینٹی لگا دو تو یہ تو معاملات دونوں طرف سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے اور یہ کوشش کو تھنڈے دل سے ہمیں سوچنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت فوری جو مسئلہ ہے پاکستان کا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ کبھی ہم سعودی اریبیا کے پاس جا کے ہاتھ پھلائیں کبھی چائنہ کے پاس جائیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں اس وقت آج کی فگرد ہے کہ اٹھتیس ارب ڈالر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا خسارہ ہو چکا ہے دس مہینے میں اور آپ کے پاس جو ٹوٹل ریمنٹنس ہے آپ کی بار کی وہ پچیس ارب ڈالر تیرہ ارب ڈالر کا تو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں ان دس مہینے میں اب بتائیں ٹوٹل دس ارب ڈالر آپ کے پاس ریزرز ہیں جو امیٹیٹ بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایجنڈا ہو کوئی بات ہو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اسی پہ بیٹھ جائیں کہ ہمارا ملک دیوالیا ہونے والا ہے کیا دیوالیا ہو جائے گا آپ کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے اس کی بڑی لیڈرشپ ہے پاپولر لیڈرشپ ہے آپ بھی ملک کی مفاد میں بات کرتے ہو کیا یہ ملک کا مفاد ہے کہ ہم ایک سے سوہ ارب ڈالر تو ہر مہینے کے خسارہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس تو ڈیڑھ مہینے کی امپورٹ کا بل رہ گیا ہے جو ہمارا دس ارب سے کم ریزرز ہے کسی بھی ملک کا تین ارب تین مہینے سے کم ریزرز ہو یعنی ہماری ساڑھے چھ ارب ڈالر کی امپورٹ ہے بیس ارب ڈالر سے کم ریزرز تو نیوالیا کی طرف جاتا ہے ابھی دس ارب ڈالر ہے ہم بندے بندے کتنا مانگیں گے ہر مہینے گھاٹا ہے آپ مانگ لیں گے دو چار ارب ڈالر آپ کو مل جائے گا وہ تین مہینے میں آپ ختم کر دیں بیٹھ کے یہ سوچیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھئے حل نکالیے بھائی سب مل کے کوئی تفیسلہ کریں گے مگر وہ فرق یہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حل نکالیں مگر الیکشن کے بعد نکالیں چاہے آپ حکومت بنالیں چاہے ہم حکومت بنالیں الیکشن کے بعد بیٹھ کریں دیکھیں یہ بات صحیح ہے دیکھیں ان کی بات یہ جائد ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے میں ان کی بات مانتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن نے کیٹرگوریلی کہہ دیا کہ ہم تیار نہیں ہیں اب اس کا ٹھیک ہے ذمہ دار الیکشن کمیشن کو بنائیں کہ کیوں تم ذمہ دار نہیں ہو وہ تو ایک الگ ڈسکیشن ہو گئی نا الیکشن تو ہوں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو جائیں لیکن جب الیکشن وہ کروا نہیں چاہتے کون کروائے گے یہ الیکشن کروائیں گے پی ٹی آئی والے ہیں یہ ہم کروائیں گے کرانا تو الیکشن کمیشن نہیں ہے ان کو بیٹھ کے ضرور ان کی جواب تلبی کریں کہ کیوں آپ نے کہا اور ان کے آپ کی تیاری کیوں نہیں ہے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ تین مہینے بعد الیکشن ہو رکھتے ہیں ہم تو خود جلدی الیکشن چاہتے ہیں اور یہ جس طرح پہنچا رہے تھے ملک کو جس طرح پہنچا رہے تھے جو کھائی میں ڈال رہے تھے ہم تو وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر اس سے رکاوٹ ہو آج بھی یہ دیکھئے ملک کے مفاد میں سب کے مفاد میں ہے اگر آپ کنٹیڈیو رہے جس بادی کرتے رہے آپس میں ایک دوسرے کی جو بیانبادی ہو رہی ہے بلکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بیٹھیں ٹیمپریچروں پر کم کریں ملک کا سوچیں بیاندے کے لیکشن دار بیانوں سے تو خوش ہو رہے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ ان حالات میں خدا نہ خاصتہ ملک دیوالیا ہو سکتا ہے یا نقصان پہنچ سکتا ہے ملک کو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا کہ دشمن ملک بھی ایسے مواقع کا فائدہ اٹھا کر عوام اور جو فوج ہے اس کے دمائن ایک فاصلہ پیدا کرنے کے لیے مہم چلانے چلاتا ہے یا اس کا حصہ بن جاتا ہے ایسے میں سوشل میڈیا کو پہ غیر ذمہ دار اناثر کو روکنے کے لیے پیکہ کا جو قانون ہے جو پشلی حکومت لانا چاہتی تھی یہ حکومت اس میں انٹسٹڈ نہیں ہے اور آج اس کی تردیز بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو فائے کا اقدام ہے وہ اس کو واپس لے لے گا میرا سوال یہ ہے کہ پھر کیسے یہ جو منظم مہم ہے اس کو کیسے روکا جائے گا دیکھیں ایک تو یہ بالکل سوشل میڈیا بھی پلیٹیکل پارٹیز کی بھی رسفونسیبیلیٹی ہے کیونکہ ان کے کافی کارکون ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا قانون سٹینجنٹ ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ کہیں نہ کہیں تو آپ روکیں آپ کم از کم قومی ادارے کے بارے میں تو اتنی سخت پالسی ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی غلق ایسے لبات کرے یا اس سے جس کو دشمن کا فائدہ اس کو تو سخت کاروائی ہونی چاہیے and then it must act as a deterrence for others کے اگلے ایسے نہ کر سکیں سیکنڈ بات یہ کہ جو ہم بھئیو بات کر رہے ہیں دیکھیں حکومت انیشیٹیو لیتی ہے حکومت کے بعد پاور ہے حکومت انوائیڈ تو کر لے let PTA refuse کہیں جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں election میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں electoral reforms کہاتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں then fight then when you sit across نہیں اگر اور PTA یہ کہنا جاری رکھتی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کیا سے جائیں یہ تو legitimate نہیں ہے تو پھر دیکھیں یہ has to be دیکھیں پھر بھی ہڈنگ چونکہ ٹھیک ہے president of Pakistan even I glow to stand اس معاملے میں even establishment should come in بٹھائیں دونوں کو fair طریقے سے find a solution کیا اس وقت ملک کے جو economic حالات ہے جو کیسے تھے بتا رہے ہیں honestly یہ بہت خطرناک situation ہے اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ بھی آپ کو ملک بھی آپ کو پیسے نہیں دکھا کہ یہ تین مہین گورنمنٹ ہے چار مہین گورنمنٹ تو کیسے ہوگا یہ سمجھنے کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ان دونوں کو ایک پیج پر بٹھانا چاہیے یا ایک پلیٹ فارم پر بٹھانا چاہیے حکومت اور opposition کو بہت شکریہ بگریہ حارس نواز صاحب حسان خاور صاحب اور کیسر شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے حافظ